اپنے یہ بلکل ٹھیک نہیں کیا مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ زارہ کی نیکی کے بدلے میں آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گی نیکی تم زارہ کی اس حرکت کو نیکی کہہ رہے ہو زارہ اس امب میں میرا تماشا بنا رہی زارہ کو اس بےہودہ حرکت پہ روکنے کی بجائے تم تم آج اپنی بڑی بہن کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے سوال جواب کر رہے ہو تم پہلے تو ایسے نہیں تھے شت جی لوگ تو ہم دونوں بہن بھائیوں کی محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے زارہ کے آنے کے پاس سب کچھ کیوں بدل گیا تو اس کا مطلب ہے اس گھر میں زارہ کے ساتھ کوئی کچھ بھی کرے اور میں خاموش رہوں بھائی وہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی مالکن ہے وہ تو اس کی اچھا ہی ہے کہ آپ کے بارے میں وہ اتنا اچھا سوچتی ہے آپ کو تو پتہ ہے نا کہ بھابیاں نندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں آسکر زارہ اس گھر کی مالکن بھائی تو پھر بھائی کھٹ دیکھیں آبا جڑکیں اپنے شوہر کے گھر کی مالکن ہوتی ہیں وہ میری بیوی ہے اس گھر کی مالکن لے کے خیر جانے دے اب اس بات تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کر چھوڑ کے جاری آپ رہیے گا اس گھر میں آرام سے سکون سے خوش سارا کر چھوڑ کے جاری تم نے اسے روکا نہیں نہیں ہمیں روکوں گا بھی نہیں کیونکہ اگر میں اسے روکوں گا تو اس کی ایک شرط ہے کہ آپ ہی انس سے شادی کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ سمجھیں گے کہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں وہ سب کچھ تکھاوا ہے موسیقی موسیقی